اسلام علیکم جی سر جی گلہ ودیوں پہیاں نے بہت خبریں ہیں چھوٹی موٹی چھوٹی بھی اور موٹی بھی بہت خبریں ہیں سب سے پہلے تو ہمیں افسوس ہے کہ اس وقت سور پورے پنجاب کے سارے دریاؤں میں پانی جو ہے وہ بہت زیادہ آگے ہے اور جو سلابی صورتحال پیدا ہو گئی ہے بڑے بڑے دیہاد جو ہے وہ ڈوب گئے ہیں تو ہم دعا کرتے ہیں کہ خیر خریے سے یہ سارا مونسون کا جو موسم ہے یہ گزر جائے ٹھیک ہے تو یہ صورتحال باقی جناب جو سلاب آیا ہوئے سیاسی وہ بڑا اس کے اوپر گہرہ رنگ جڑ گیا ہے آج فیصلہ ہون ہے کہ نواز شریف صاحب دبائی سے پاکستان آئیں گے یا دبائی سے لندن آئیں گے ٹھیک ہے ہم نے تو ان کو مشورہ دے دی ہے کہ بھی پاکستان آ جاؤ تو اپنے کیشیں کرو اور سارا کچھ سنبھالو کیونکہ اندہ پانچ سال کی حکومت بننی ہے تو اس میں ذرا سے بھی کوئی کوہتائی جو ہے وہ سمجھو پانچ سال آپ کو پیچھے لے جائے گی تو اس میں جو طاقتوں اور مینت سب سے زیادہ زرداری دیکھ لیں وہ بیماری کے باوجود بھی دبائی بار بار چکر لگا رہے ہیں اور بلاول بٹو جا رہے ہیں اور نگران وزیراعظم پہ ابھی پھڑا پڑا ہوئے ہیں کہ جناب کس کا ہو اور کس کا نہ ہو ہم نے تو کہہ دیا تھا کہ آئی ایم ایف کا ہون ہے ٹھیک ہے جی جو آئی ایم ایف کو سلام کرے گا اس ہی کہون ہے اس لئے آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ جو اگلی میری کسٹ ہے جو اگلی تین کسٹیں دینی ہے نا اگلی جو کسٹ ہے وہ میں نے نگران حکومت کو دینی ہے تاکہ ان کو بھی پابند کیا جائے کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ سب کو پابند کر دیا جائے دس خط کروا لیا جائے جیسے مانیمنٹل سے بھی کروا لیا گیا ٹھیک ہے اپنے خطرے کے پیش نظر نا خطرے کے پیش نظر اور امران خان نے در پردہ ان سے بڑے موہدے کیے ہیں اور انہیں کہا ہے کہ مجھے دوبارہ واپس لانے کی کوشش کریں آپ اور وہی آپ کو پتہ ہے کہ اس کی جو لاجسٹک جو کمپنیاں ہیں لابنگ کمپنیاں لابنگ تو وہ لابیاں وغیرہ کر رہی ہیں وہ اب ابھی پیچھے نہیں ہٹ رہا اور وہ امران خان جو لگا ہوا ہے کیونکہ ہر افتے ہماری پیشنگوی جو ہے وہ حکومت پوری نہیں ہونے دیتی اور اس کو گرفتار نہیں کرتی اور وہ اپنی مانمانی کر رہے روز تقریریں کر رہے دمکیاں دے رہے سارا کچھ کر رہے اس کا طریقہ یہی ہے کہ ڈرو تو ڈراؤ ورنہ خود ڈار جاؤ لیکن وہ ابھی تک اس کو کسی نے ڈرائیا نہیں ہے یہ ذہن میں رکھیں سارا کچھ ہو رہے ہیں فیاریں ہو رہی ہیں ابھی تک ایک ریڈ نہیں ہوا ابھی تک ان سے شیدہ ٹلی نہیں گرفتار ہوا ہمیں لوگ کریں جی شیدہ ٹلی نو لبو اس نے ڈراما کیا تھا کہ میں اس ملک میں تھائی نہیں دیکھیں کیسا ڈراما کیا کشمیر میں تھا تو کہنا ہے میں تو پاکستان میں تھائی نہیں کیا کشمیر پاکستان کا حصہ نہیں ہے تو یہ یہ سچی گھٹیہ ذین ہے ان کا بالکل گھٹیہ ذین ہے اور ابھی ان کو مراد سعید نہیں ملا حماد اذر نہیں ملا شیدہ ٹلی نہیں ملا اور ان کو عمران خان بیٹھا ہے سامنے نہیں مل رہا ان کو کون ڈھونڈے گا جو پہاڑوں میں مراد سعید وغیرہ چلے گئے ہیں ٹھیک ہے تو یہ صورتحال ہے تو باقی جناب نگران جو وزیر اعظم ہے وہ زرداری کہتا ہے جی میرا ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور دیکھیں یہ تو راجہ ریاض اور نواز شریف شباز شریف نے مل کے تحق کرنا ہے باقی لوگوں نے مشورہ دینا ہے لیکن ظاہر ہے سارجی ہمارے شباز شریف کی نے کیا مشورہ دینا ہے جو نواز شریف نے کہنا ہے اور جو زرداری نے کہنا ہے ان کی ملاقات ہے یہ سب سے اہم ملاقات یہ ہو رہی ہے اس وقت اسی ٹاپک کے اوپر نہ یہ مہگائی کے اوپر بول رہے ہیں نہ یہ عوام کی کسی اور دکھ درد میں ان کو شامل کرنے پہ بول رہے ہیں تو سارا کچھ یہ کر رہے ہیں اور باقی جناب آپ دیکھ لیں کہ کیا حالات ہیں کیا واقعات ہیں تو یہ صورتحال ہے ٹھیک ہے اب آگے جناب اگلے جو پی ڈی ایم کا الیکشن ہے اس میں کیا ہونے ہیں اس میں بھی زرداری صاحب سارجی ہر چیز سے اپنا حصہ مانگ رہے ہیں کہ مجھے تو مجھے حصہ دونا اب وہ یہ زرداری صاحب نے شوشہ چھڑھوایا کہ نگران وزیر آزم میری مرضی سے ہوگا مشورہ بھی نہیں ہوگا پھر وہ کہتا ہے جنوبی پنجاب سے مجھے سیٹیں دو پھر وہ پنجاب سے بھی مانگتا ہے سندھ سے ایک سیٹ دینے کو تیار نہیں ہے ٹھیک ہے تو اب اب مسلم ریگ نون کی وہ پوزیشن نہیں ہے پہلے تو یہ ڈار تھا نا کہ ایم کیوں میں لہدہ ہو گئی تو وزیر آزم نہیں رہے گا اور پیپلز پارٹی لہدہ ہو گئی تو وزیر آزم نہیں رہے گا اب تو وزیر آزم سمجھ لو رہا کہ چلا گیا ہے دو ہفتے رہ گئے ہیں دو ہفتے سے بھی کم وقت رہ گئے ہیں تو آٹھ یا نو اگست کو چلے جائیں گے اب وہ روٹنے والی وہ بات نہیں ہے اب نون لیگ بھی اپنی مرضی کر سکتی ہے اپنی پلیننگ کر سکتی ہے تو مریم نواز صاحبہ خصوصی طور پر دبائی گئی ہیں جن کے لیے لوگوں کی بڑی ہے اور یہ نعرہ لگ گیا ہے کہ جناب اہندہ وزیر آزم نواز شریف ہوگا یہ ذہن میں بٹھا لیں اور اگر نواز شریف نہیں ہوگا تو پھر مریم نواز ہوگی نون لیگ کی طرف سے تو باقی پیپلز پارٹی کی طرف سے تو انہوں نے کر دی ہے کہ جناب وہ بلاول بھٹو ہی ہمارا وزیر آزم ہے ٹھیک ہے تو یہ صورتحال ہے تو ابھی بریکنگ نیوز آج انشاءاللہ آئے گی اسی وقت آنے والی ہے آنے والی ہے کہ نواز شریف صاحب کہ وہ آ رہے ہیں پاکستان یا لندن جا رہے ہیں اگر تو نواز شریف صاحب لندن جا رہے ہیں تو پھر یہ لمبا پلان ہے اور پھر وہ اسی پلان کا حصہ ہوگا کہ عارف الوی بھی چلا جائے کیونکہ عارف الوی بھی ڈمی ہے لیکن یہ بڑے کام کر سکتے ہیں بڑے کام کر سکتے ہیں اور آٹھا بندیال یہ بھی چلا جائے وہ بھی سوہ موٹو نوٹس لے کے بڑے کام کر سکتا ہے تو یہ مسلم نیگ نون کی پالیسی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہے آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی اوپر کیا بنتا ہے کیا نہیں بنتا ٹھیک ہے تو اب انشاءاللہ آپ کو ہم ابھی یہی خبر دیں گے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا اور باقی دیکھیں کہ ادھر جناب ہم کیا کر رہے ہیں آپ کے لیے تو امید ہے آپ بھی بتائیں نا نواز شریف لندن سے دوبئی سے پاکستان آئے یہ لندن چلا جائے اپنی اپنی رائے دیں نہ اپنی رائے دیں اور باقی جناب نون لیگ اب یہ کہہ دیا نون لیگ نے کہ ہم کسی کے ساتھ سیٹ ارجسٹمنٹ نہیں کریں گے کسی کے ساتھ بھی ٹھیک ہے اور میرے جو تمام دوست ادھر میرے ساتھ رابطہ کام کر رہے ہیں مانچسٹر میں ان کا میں بہت شکر گزار ہوں وہ بڑے بڑے کھانے اور تحفے اور یہ ساری چیزیں دے رہے ہیں تو میں ان کا بہت بہت شکریہ دا کرتا ہوں دور دور سے ایک دوست جو ہے وہ مجھے جرمنی سے ملنے آئے انتہ انتہ صاحب انتظار اکرم پھر جناب ایک دوست برمنگم سے ملنے آئے راجہ نصار پھر جناب اور دوست یہ کل آئے پوری فیملی آئی کامران خان صاحب ان کی میسیز اور ان کی بیٹی رزوانہ یہ سارے ان نے ہمیں بہت محبت سے سمجھو خرید لیا ہے یقین کرو اتنا پیار محبت دی ہے اور ادھر کے میرے دوست رزوان صاحب اور پروفیسر ڈاکٹر اپنا عبدالقدود صاحب یہ سارے روزانہ کی بنیار پر مجھے ملتے ہیں اور گپ شپ لگاتے ہیں باقی انشاءاللہ آپ کو دکھاتے ہیں یہ جناب ادھر کرکٹ میچ ہو رہے ہیں اور بہت رش ہے کافی لوگ آ جا رہے ہیں یہ سامنے اسٹیڈیم ہے اور کافی رش ہے دیکھیں اب یہ یہ اسٹیڈیم ہے میرے گھر کے بلکل باہر تو اسٹریلیا اور برطانیہ کا جو میچ ہے وہ ہو رہے ہیں لوگ بڑے رنگ برنگیں جناب کپڑے پہن کے اور میں نے دیکھا ہے کراوٹ بڑا بزا آئے ہیں ٹھیک ہے میں چونکہ اسٹریلیا اور یوکے کے درمیان ہیں تو موسٹلی جو ہے آپ کو دیکھیں آپ گورے ہی نظر آ رہے ہیں جب پاکستان انڈیا کا ہو یا پاکستان یوکے کا ہو تو پھر ادھر جو ہے نا ہمارے لوگوں کی اکثریت ہوتی ہے لیکن آج چونکہ میں چھ ہی دونوں انگلیش ٹیمیں سمجھ لیں آپ اسٹریلیا اور یوکے تو اس لیے اچھا اکثریت میں نے در نوٹ کی ہے کہ ہمارے تو ینگ لوگ جاتے ہیں نا زیادہ تھا تو زیادہ تھا ادھر جو ہے وہ مجھے اولڈ ایج کے لوگ بہت زیادہ نظر آ رہے ہیں بہت زیادہ یہ اور اس کے یہ اتنے گیڈ ہیں اس کے یہ پچیس ہزار سے زیادہ لوگ جو ہے دیکھنے آتے ہیں ٹکٹے وغیرہ پہلے کی بھوک ہو گئی ہیں ساری ٹک